السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ریویو کشنز کا جو ریمیننگ حصہ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے کشن نمبر فائیف تک ہم ساری کشن نمبر فور تک ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں پریویس لیکچر میں آج ہم ریویو کشنز کو کشن نمبر فائیف سے ہم دوبارہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سو اس سے پہلے کہ ہم اپنے لیکچر کی طرف جائیں اگر کسی بچے کو کشن فور تک کوئی پرابلم ہے تو پوچھ سکتے ہیں کشن نمبر فائیف ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سٹیشن اے ہے پھر سٹیشن بی ہے اور اس کے بعد سٹیشن سی ہے ایک ٹرین ہے جو کہ اے سے چلی بی تک اور بی سے پھر سی تک اس نے ٹرول کیا لیکن اس نے ون منٹ سٹے کیا ہے سٹیشن بی کے اوپر اور اگر ہم ایک منٹ کو مائنس کر دیں تو اے سے لے کر سی تک پہنچنے میں اس نے جو جرنی ٹائم لگا وہ نائنٹی نائن منٹس ہے چونکہ ایک منٹ اس میں اسٹے کا شامل ہے اور اگر ہم اسٹے کی منٹ کو بھی شامل کر لیں تو ٹوٹل جو ٹائم ہے اے سے سی تک پہنچنے کا وہ ہنڈرڈ منٹس ہے تو آئی ہوگے کہ آپ کو یہ سوہن میں آئی ہوگی درنگ جس جرنی یہ ہم نے بات کی دیسٹنس بٹوین اسٹیشن بی اور سی اسٹیشن بی اور سی سکسٹی کلومیٹرز بی سے لے کر سی تک کا جو فاصلہ ہے سکسٹی کلومیٹرز یہاں سے یہاں تک بی سے سی تک کا فاصلہ سکسٹی کلومیٹرز اور اس دوران بی سے سی تک پہنچنے میں جو اس کی سپیڈ ہے وہ ہے ایٹی کلومیٹرز پر آور کتنی سپیڈ ہے بٹا سپیڈ یعنی کہ ٹرین کی سپیڈ جو ہے وہ that is ایٹی کلومیٹرز پر آور ٹھیک ہے ایٹی کلومیٹرز پر آور تو یہاں تک آپ کو آئی ہوپ کے بات سمجھ میں آئی ہوگی اب آپ سے کچھ سوالات کر رہے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ what was the time taken by the train to travel between stations A and B اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ A سے B تک پہنچنے میں اس نے کتنا time لیا پہلی بات تو ہمیں یہ time ہمیں بالکل نہیں پتا لیکن ہمیں یہ بات ضرور پتا ہے کہ A سے C تک body کتنی دیر میں پہنچی اور ایک منٹ اس نے stay کیا لیکن ہم یہ time بھی نکال سکتے ہیں کہ B سے C تک body کتنی دیر میں پہنچی کیونکہ ہمیں speed اور distance پتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم speed کو distance سے divide کروا دیں یعنی کہ distance upon speed ہم کریں تو ہمیں پاس time taken آ جائے گا تو اگر ہمیں B سے C تک پہنچنے کا time پتا کل جائے اور ایک منٹ اس میں سے ہم مزید minus کر دیں چونکہ stay کا تھا تو ہمیں پاس A سے B تک پہنچنے کا time پتا کل جائے گا ہم اس کو اسی طریقے سے کریں گے اس کے بعد جو part B میں آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ if the average speed of the train between stations A and B was 75 km per hour what is the distance between these two stations اگر ان کی speed 75 km per hour تھی A سے B تک آنے میں اور تو اب بتائیے کہ ان دونوں stations کے درمین distance کتنا تھا تو اب آپ کو distance بھی پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ اور ہمیں time پہلے بتانا ہے اور اس کے بعد اس میں distance بھی بتانا ہے تیسرے نمبر پہ ہم سے پوچھا ہوا ہے کہ what was the average speed of the train for the journey from station A to C مطلب A سے C تک پہنچنے میں جو average speed تھی وہ ہی بتانی ہے total distance upon total time ہم کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا کہ average speed کیا ہے اب چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف پہلے سوال میں ہمیں what was the time taken by the train to travel A to B A سے B تک پہنچنے کا ہمیں time بتانا ہے ٹھیک ہے time معلوم کرنے کا ہمارے پاس جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے distance upon speed ہم یہ لکھیں گے time taken for the train to travel between station B and C ٹھیک ہے پہلے ہم B and C کا time نکالیں گے سب سے پہلے تو B and C کا B سے C تک پہنچنے کا جو time ہے وہ ہے ہمارے پاس 0.75 کس طریقے سے کیونکہ جو average speed B سے C تک وہ تھی 60 km speed sorry distance جو تھا وہ 60 km تھا اور speed جو تھی وہ 80 km پر آور تھی 60 km کو 80 km پر آور کی speed سے ہم divide کرواتے ہیں تو وہاں پاس time آجائے گا B سے C تک پہنچنے کا 0.75 hours 0.75 hours کا مطلب 45 minutes کس طریقے سے ہم اس کو 60 سے multiply کروائیں گے sorry 60 سے ہم اس کو divide کروائیں گے تو ہمارے پاس وہ time minutes میں آجائے گا ٹھیک ہے sorry 0.75 hours کو اگر ہم 60 سے multiply کرواتے ہیں بالکل تو ہمارے پاس وہ minutes میں time آجاتا ہے ٹھیک ہے بٹا شابش اب اس کے بعد time taken for the train to travel between station A and station B اب ہمیں time بتانا ہے تو دیکھئے 45 minutes B سے C تک پہنچنے میں لگے اور 1 minute اس نے stay کیا 46 minutes نکال دیں 100 میں سے 100 minus 1 stay اور minus 45 B سے C تک پہنچنے کا یہ دونوں time اس میں سے minus کر دیں گے total time میں سے 100 میں سے 54 minutes آج اس کا مطلب یہ ہوا کہ train کو A سے پہنچنے میں train کو کتنا time لگا 54 minutes 54 minutes تو پہلے سوال میں ہم پہلے پارٹ میں ہم سے یہی پوچھ رہے تھے کہ کتنا time لگے train کو A سے B تک پہنچنے میں 54 minutes آئی ہو کہ آپ سوال میں آئی ہوگی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں B Q B میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ if the average speed of the train between stations A and B was 75 km per hour آپ نے suppose کر لیا 75 km per hour کی speed سے train پہنچی ہے کہاں سے کہاں تک A سے B تک 75 km per hour km per hour ٹھیک ہے time ہم پر کتنا لگا 54 minutes ٹھیک distance between stations A and B کیا ہوتا distance کا formula speed multiply by time ٹھیک speed کتنی تھی 75 km per hour اور time چونکہ کتنا لگا 54 تو 54 minutes تھا ہمیں hours میں time چاہیے تو ہم نے اس کو 60 سے divide کروا دیا ٹھیک تو 54 upon 60 hours اس کا مطلب یہ ہوا کہ speed 75 km per hour 67.5 km اس کا مطلب distance between A and B کتنا ہے 67.5 km یعنی کہ یہاں سے لے کر A سے لے B 67.5 km کا distance ہے میں یہاں پر اس کو mention کر دیتا ہوں 67.5 km تو اب دیکھیں 3 record ہمارا پر موجود ہیں A سے B تک پہنچنے میں time کتنے لگا 54 minutes A سے B تک speed کتنی تھی 75 km per hour اگر 75 km per hour speed تھی تو distance کتنے travel کرے گی 64 minutes میں 67.5 km distance distance km metrs 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 ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ خیر لگنا ہے کہ اگر speed km per hour میں ہے تو time بھی hours میں آپ لیں گے ٹھیک ہے اور اگر speed آپ کی meters per second میں ہے تو time بھی آپ میٹرز میں لیں گے اور distance آپ میٹرز میں لیں گے time of seconds میں لیں گے sorry ٹھیک ہے سو I hope کہ آپ کے یہ بات بھی سوچ میں آئے ہوگے اب question number c کی طرف چلتے ہیں what was the average speed of the train for the journey from station a to c اب دیکھیں a سے c تک مہنچنے میں average speed کیا تھی تو total distance ہمیں پتا ہے ہم اس کو total time سے divide کر دیں گے تو ہمیں پاس answer آئے دیں گا ٹھیک ہے تو ہم average speed نکالنے کی لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے total distance upon total time total distance کتنا تھا دیکھیں a سے b تک جو فاصلہ نکالا وہ تھا 67.5 km اور b سے c تک فاصلہ ہمیں دیا ہوا تھا 60 km کا فاصلہ ہے ان دونوں distances کو ہم نے جمع کیا دونوں distance کو ہم نے جمع کیا تو ہمیں پاس پتا جل جائے گے total distance a سے c تک کتنا ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھ لیں a سے b تک 67.5 ہے اور b سے c تک ہمارے پاس کتنا km ہے 60 km ہے ٹھیک ہے دوبارہ repeat کر رہا ہوں a سے b تک distance 67.5 km ہے b سے c تک فاصلہ 60 km ان دونوں کو پلس کریں گے تو total distance آ جائے گا a سے c تک ٹھیک ہے اس طریقے سے total time بھی چاہیے تو total time ہمیں یہاں پر سوال میں دیا ہوا ہے کتنے منٹس میں a سے c تک پہنچی ہوئے train 100 minutes میں تو 100 minutes total time ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے total distance کو total time سے divide کروائیں گے total distance ہمارے پر یہ ہے total time ہمارے پر 100 minutes ہے اب minutes میں ہم نہیں لیکھتے ہیں ہم کس میں لیکھتے ہیں hours میں کیونکہ ہمارے پر کلومیٹر پر hours میں ہم نے نکال لیئے تو کلومیٹر میں distance رکھا اور time کو minutes کے بجائے ہم hours میں رکھیں گے تو 100 divided by 60 پٹ کریں گے کیا کریں گے بٹا 100 divided by 60 100 minutes ہیں جب 60 سے divide کریں گے تو وہ ہمارے پر hours میں آ جائے گا total time کی جگہ پر ہم نے رکھا 100 upon 60 hours تو جب اس کو solve کریں گے تو ہمارے پر آنسر آئے گا 76.5 kmph تو یہ وہ سپیڈ ہے ٹرین کی average سپیڈ جس سپیڈ سے ٹرین اے سے لے کر سی تک فاصلتے کیا ہے اب اس پورے جرنی کے دوران ٹرین کی سپیڈ کم بھی ہوئی ہوگی ٹرین کی سپیڈ زیادہ بھی ہوئی ہوگی اور ٹرین رکھی بھی ہے ایک منٹ کے لئے تو اس کا مطلب ٹرین کا throw out جرنی اے سے سی تک جو average سپیڈ ہے وہ کتنی ہیں 76.5 kmph I hope آپ کو یہ point اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا کسی student کو اگر اس میں کوئی question ہے تو please اب پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد question no.6 Two cars A & B are travelling from same starting point to a destination that is 90 km away دو cars ہیں اور انہوں نے same point سے چلنا شروع کیا ہے اور ایک منزل پہ پہنچنا ہے انہوں نے 90 km دور ہے 90 km away ٹھیک ہے A & B دو cars ہیں ٹھیک ہے At the same time انہوں نے same time پہ شروع کیا A car A is travelling at a constant speed 60 kmph while the car B travelling at a constant speed that is 50% higher than the car that car of A اس کا مطلب اگر 50% higher کریں گے تو actually اس کی ہے 60 kmph تو اس کا آدھا کتنا ہوگا 30 kmph اس کا مطلب 30 اس میں مزید add کریں گے تو car B جو ہے وہ 90 kmph کی سویٹ سے چل رہی ہے indirectly انہوں نے اس اندازنس کو بتانے کی کوشش کی ہے اب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ on the same axis ایک ہی graph کی اوپر draw the distance time graphs of both cars A and car B use the graph graphs to find out how much earlier the faster car will reach the destination than the slower car اب car B 50% fast چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب وہ اتنے ہی وقت میں زیادہ فاصلہ تکڑ لے گی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو draw کرتے ہیں دیکھئے اگر ہم بات کریں distance time graph کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم x axis کی اوپر time کو لیتے ہیں اور y axis کی اوپر ہم distance کو لیتے ہیں ان کلومیٹرز میں ٹھیک ہے اگر کوئی بھی car ہے آپ یہ دیکھیں 60 kmph کی speed سے اس کا مطلب 60 km دور پہنچ جائے گی ایک گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے تو آپ یہاں دیکھیں یہ ہے point two hours point four point six point eight point eight one hours ٹھیک ہے اب one hour کے بعد وہ کتنے کلومیٹر دور پہنچ رہی ہے وہ گاڑی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں 60 kmph ٹھیک ہے تو 60 kmph اس کا مطلب وہ 60 km دور پہنچ جائے گی اوکے اوکے اس کو ہم دوبارہ سے سمجھتے ہیں اس question کو ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ دو cars ہیں A اور B جنہوں نے ایک جگہ سے چلنا شروع کیا ایک ہی point سے اور انہوں نے 90 km دور ایک مقام پہ پہنچنا ہے اور A کی ٹائم پہ انہوں نے چلنا شروع کیا ٹھیک ہے اور car A کی جو speed ہے وہ ہے 60 kmph اور car B اس سے 50 فیصد زیادہ افتار سے موو کر رہی ہے سب سے پہلے ہمیں speed اور distance پہلے ہم time find کرتے ہیں کیونکہ آپ کو میں نے یہ بات بتائی ہے کہ جب بھی distance time graph ہم بناتے ہیں تو X axis کی اوپر یعنی کہ horizontal axis کی اوپر time لیا جاتا ہے اور vertical axis کی اوپر distance لیا جاتا ہے ٹھیک ہے distance time graph جو ہے یہ دونوں ملا کر آپ کی speed کو شو کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم car A کا car A کا ہم سب سے پہلے time معلوم کریں گے ٹھیک ہے تو time معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے distance upon speed ٹھیک ہے بٹا d for distance s for speed یہ بات آپ کو میں نے لیکچر میں پہلے بتائی ہے اوکے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا distance ہے distance اس نے کتنا travel کرنا ہے 90 km distance travel کرنا ہے اور speed اس کی کتنی ہے 60 kmph ٹھیک ہے speed s for speed d for distance اسی طریقے سے 1.5 1.5 1.5 یہ آنسر بنے گا جب آپ 90 کو 60 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے بعد آنسر آنسر جائے گا 1.5 hours اس کا مطلب کہ 1.5 ڈیوائیڈ 1.5 ڈیوائیڈ 4 1.5 ڈیوائیڈ 1.5 ڈیوائیڈ 1.5 ڈیوائیڈ 1.5 ڈیوائیڈ 1.5 ڈیوائیڈ 5 2.5 2.5 ڈیوائیڈ 2.5 4.5 2.5 4.5 ٹائم نکالیں یہ جو ہم نے پہلے کیا تھا یہ car a کے لئے تھا اب ہم car b کے لئے ٹائم نکالیں تو کیا ہوگا time is equal to distance upon speed ٹھیک ہے بیٹا distance upon speed ہے اور اس کے بعد distance کتنا ہے ہمارے پاس 90 km distance is same اور اگر ہم اس کو منٹس کتنے کتنی speed تھی 90 km پرابر speed ہو جائے گی دونوں distance کو time سے divide کیا تو آنسر آیا distance کو speed سے divide کیا آنسر آئے گا 1 آور اس کا مطلب car b جس کی speed 50% زیادہ ہے car a کی speed سے وہ اتنا ہی distance 1 آور میں travel کر لے گی تو اب ہم دوبارہ graph کے طرف آتے ہیں ہم 1 آور کے بعد ایک point لگائیں گے 1 آور کے اوپر car b کے لئے plot کر رہے ہیں میں اس کا color change کر رہا ہوں تاکہ آپ کو difference سمجھ میں آئے let's suppose میں اس کے لئے green color use کر رہا ہوں car b کے لئے 1 آور کے time میں اس نے 90 km distance transtable کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم 90 سے سیدھا ایک line draw کریں گے dotted line یہ ایک آرزی line ہوتی ہے جس کو ہم بعد میں مٹا دیتے ہیں اور اس کو بھی یہاں سے اوپر لائیں گے اور ایک point پہ جہاں پر یہ دونوں points مل رہے ہیں وہاں پر ہم ان کو plot کر دیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے 0 سے لے کر 0 سے لے کر یہ 2nd point جو ہم نے plot کیا ہے ان دونوں points کو ہم straight line سے draw کر دیں گے ٹھیک ہے scale کی مدد سے تو یہ car b ہے ٹھیک ہے so car a کا graph ہمارے پاس آیا اور car b کا بھی graph ہمارے پاس آیا اب ہم اس سے کیا interpret کر سکتے ہیں اس سے کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ the faster car b جو کہ b ہے will reach the destination point 5 hours یعنی کہ 30 minutes اگر آپ دیکھیں ایک گھنٹے کا time یہ ہے اور ڈیر گھنٹے کا time یہ ہے ان دونوں کے درمیان جو difference بنتا ہے وہ 30 minutes کا بنتا ہے یا پھر آدھے گھنٹے کا بنتا ہے تو point 5 hours بھی کہہ سکتے ہیں اور 30 minutes بھی کہہ سکتے ہیں earlier than slower car a slower car جو a ہے اس کے مقابلے میں car b آدھا گھنٹہ پہلے اپنی اس منزل پر پہنچ جائے گی ٹھیک ہے I hope کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کسی قسم کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اوکے سٹوینڈز ہم باقی جو think tank ہے انشاءاللہ ہم اس کو اپنی اگلی کلاس میں continue کریں گے think tank کو ٹھیک ہے اور یہ سارے کے سارے review questions ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور کسی قسم کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اور آپ نے یہ تمام کا تمام کام اپنی notebook کے اندر مکمل کرنا ہے اور آپ لوگوں نے 10 December تک آپ کے بعد time ہے یہ کام notebook اور workbooks وغیرہ سب کا اور 10 December تک مجھے یہ کام آپ لوگوں نے چیک کروانا ہے ٹھیک ہے کوئی اور question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے